سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزانی ملتی اسلامی آپ تمام امتی کو بوفیصل کی طرف سے سلام اردے گھر میں بڑی بردان شیرزددار مارکنہ کو بوفیصل کی طرف سے سلام اردے برلکیف برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خرید سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملونوں کی بلاموں سے ان فرقہ برستوں کی فرقہ پرستی سے ان درندگی سے ان معابلی چلوں کی معابلی چلوں سے ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حافظ امان میں رکھے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے اللہ ہر آبا سے ہر شرط میں محفوظ رکھے برکیف برحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں دیش کے باہر کی حالات سے بھی واقف ہیں حالانکہ ایک بابلی مسجد کا ایشو کو لے کر ایک بڑی خبر آئی ہے جو آپ لوگوں کو لیکن اس کے بعد کی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ پہلے تو ہمارے لیے ایک افسوس کی بات ہے لیکن الحمدللہ رب رکھا اللہ نے اس کو پھر ایک زندگی دی ہے اب آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ اس کے لیے جلدی سہتیابی کے لیے دعا کریں اور اس کے گھر والوں کو صبر کاملا صبر جمیل کے لیے دعا کریں چاہے کون سے بھی مذہب سے ہو مذہب نہیں سکاتا آپس میں باہر رکھنا مذہب نہیں سکاتا آپس میں باہر رکھنا ہندی ہے امتن ہندوستہ ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا تو ایک ہمارے دیش کا ایک میں تو ایک عظیم پلیر ہی کہوں گا کیونکہ اس نے جتنی بھی کرکٹ کھیلی ہے ایک دو چار میچوں کو چھوڑ کر بہت اچھی بیٹنگ کی ہے جو ہمارا دل بھی جیت لیا ہے اور کافی انٹرٹینمنٹ دیا ہم کو وکٹ کی پر بیٹمنٹ میں رشپنٹ کی بات کر رہا ہوں جو ایک اتنے خطرناک حادثے سے ایکسلنٹ سے بچا ہے اتنا بڑا حادثہ تھا جو کہ دلی سے دلی ہائیوے پر ساڑھے پانچ بجے صبح نکلا تھا وہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلڈ باننا چاہیے بلڈ سے ہونے والے خطرے خطروں سے بچا جاتا ہے لیکن میں اس کے خلاف نہیں ہوں بلکل بننا چاہیے لیکن بلڈ بھی بعض اوقات خطرے کی علامت پیش کر دیتا جو رشپنٹ کے لیے آئی ہے وجہ اس کی یہ بتا دوں مہیں وہ ساڑھے پانچ بجے کے ٹائم پر یہ دیکھنے والے تو یہ اندازہ لگا رہے ہیں جو ایکسپرٹ ہے وہاں کے جو فنی ہے کہ آنکھ لگی تھی رہی وکٹ کی پر بیٹمنٹ کو جو انڈیا کا وکٹ کی پر بیٹمنٹ ہے اور بہترین بلے باز ہے بہترین ہیٹنگ کرتا ہے بہترین ایک خاصے چھک کے مارتا ہے یعنی اچھا پلیئر ہے بہت اچھا ہے اس کے لیے اور یہاں تک کہ ہمارے پڑوس کے بھی ہمارے جو حریب ہیں سب سے زیادہ ہم جو ہمارے حریب مانتے ہیں پاکستان کے بھی کئیوں اسے پلیئر ہیں جو ٹوٹ کر رہے ہیں اس کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کر رہے ہیں اس کے لیے دعائیں دے رہے ہیں اس کے لیے اس کی فیملی کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے یہ ہر ایک میں ہونا چاہیے یہی سپورٹسمن کے لیے دیکھو کوئی کنٹری معنی نہیں رکھتی کوئی حدود معنی نہیں رکھتا ایک سپورٹسمن اپنا کام خود کرتا ہے اپنے لیے کرتا نہیں ہے اپنے ملک کے لیے کرتا ہے یہ بات یاد رکھو تو بہرحال اس تکلیف کے وقت ہم سارے بھارتی اور بھارت کے سارے مسلمان پینٹ کے ساتھ ہیں رشپینٹ کے لیے اس کی فیملی کے ساتھ ہیں اس برے وقت پہ اس مشکل گھڑے پہ کہ اللہ اس کو جل سے جل سے اہدیاب کرے اللہ اس کو اس آبا سے تو بچا لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے اس کی فیملی کے لیے جو دعائیں تھی وہ سامنے آگئی کیونکہ اس نے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو میں جس طریقے سے گاڑی نے جو رسیف کو مار کر جو گھستے ہوئے چلے گئی اس کے بعد آگ ہی آگ ہو گئی ساری گاڑی کے اندر آگ پکڑ لی لیکن یہ بندہ نے ایک حمد کا مظاہرہ کیا اس نے گلاس پھوڑ کر گلاس پھوڑ کر گاڑی کھل نہیں رہی تھی کیونکہ تقریباً سارے ویریں جل چکے تھے جب ویر جل جایا اگر چھتو یعنی دور اوپن کہاں سے ہوں گے تو دور اوپن نہیں ہو رہے تھے دور لاکھ ہو گئے تھے کچھ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اس نے بہدوری کا مظاہرہ کیا اس نے ایک فلمی انداز میں جیسا ہم کو بعض وقت دکھایا جاتا ہے اس نے اسی طرح گلاس کو چھکنا چھوڑ کیا گلاس کو پھوڑ کر جم مار کے باہر آیا جب وہ باہر نکل کر جب روڈ پہ ٹھیرا اس نے خون میں لطپت تھا جو سامنے سے جو گاڑیاں گزر رہی تھی سامنے سے جو گاڑیاں جا رہی تھی یہ خون میں لطپت آدمی کو دیکھ کر سارے لوگ پریشان ہو رہے تھے اور کسی نے تو پچھا نہ آ رہی یہ تو انڈین کرکٹ ٹیم کا کرکٹ پلیئر ہے یہ وکٹ کی پر بیٹمنز ہے ان کا نام فلان ہے فلان ہے لوگ جمع ہوئے وہاں سے بندے کو فوراں ایمبلنس کو کال کیا گیا اور آ کر جو ایسا اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں ڈاکٹروں نے اس کا بوڈی چک اپ کیا کرنے کے بعد یہ فیسری پہ آئے کہ فل وقت وقتی طور سے تو وہ خطرے سے باہر ہے اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ہم اس کی تعریف بھی کریں گے اور اس کی حمد کی داد بھی دیں گے لیکن یہ سارے چیزیں دعاوں کا اثر ہے دعاوں کے رہتے ہوئے یہ نئی زندگی ملی ہے ریشبنٹ کو لیکن ہم یہی دعا کریں گے کہ وہ جلد سے جلد سہتیاب ہو جائے پوری طریقے سے اور دوبارہ ہم کو کھیلتا ہوا اور نظر آئے انڈین کلکر ٹیم میں یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے اور اس کے لئے ہمارا فرض بنتا میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں اس کی سہتیابی کے لئے دل کھول کر دعائیں کریے اللہ سے گھڑا کے دعا کیجئے کہ وہ جلد سے جلد سہتیاب ہو جائے اور دوبارہ ہم کو کھیلتا ہوا اور ہستا ہوا چہرہ اس کا نظر آئے کیونکہ اس وقت اس کی حالات بڑی نازک ہیں وہ آئی سیو میں ہیں بلکل اس کو اتنے زخم جسم پہ اور کئی ایسے حصوں پہ وہ آگ کی چھپیٹے میں بھی آیا ہے لیکن انشاءاللہ رب رکھا اللہ جسے رکھے اسے کون مٹا سکتا ہے کسی میں حمد نہیں ہوتی کسی کی اوقات نہیں ہوتی جب رب رکھا جب اللہ نے اس کی زندگی بخشی ہے زندگی دی ہے تو کون لے سکتا ہے یہ بات تو ہم کو مان کر چلنا ہے تو بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں ہم سارے لوگ اور دنیا میں جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں ابو فیصل کو آپ لوگ سبھی مل کر اس ہمارے عظیم پلیر کے لیے ایک عظیم انسان کے لیے ایک اچھا انسان ہے وہ انسانیت کی ایک مثال ہے سب سے حض بول کر بات کرتا تھا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی عزت کرتا تھا تو اب ہمارا بھی فرض بنتا اس مشکل کی گھڑی پہ اس کے فیملی کے لیے تاکہ وہ صبر سے رہے صبر تحمل کا مظاہرہ کرے اور اس کی صحتیابی کے لیے دعا کیجئے آپ لوگ بھی کیونکہ ایسے بہت کم پلیر پیدا ہوتے ہیں صدیوں میں جو جس میں ایک انسانیت زندہ رہتی ہے وہ ایک ایسا عظیم پلیر ایک ایسا عظیم شخص ہے ایک جیتی جاکتی ایک مثال ہے انسانیت کی تو بہرحال اس کی صحتیابی کے لیے دعا کیجئے تاکہ وہ جلد سے جلد فٹ ہو کر ہمارے سامنے پھر کھلتا ہوا نظر آئے بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیے منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد پر خواہ رکھئے نمازوں کی پابندی کرئے نمازیں پڑھئے اور اللہ سے گڑا کے دعائیں کیجئے کیونکہ وہ باسط ہوئے وہ راشد ہوئے وہ جببار ہوئے وہ قفار ہوئے وہ ستار ہوئے وہ کریم ہوئے وہ رحیم ہوئے اجگرچہ وہ کرم کرے اس روٹے ہوئے رب کو ہم منا لئے تمہاری زندگی اتنی آسان ہو جائے گی ہم کبھی بھی کوئی چیز کے لیے کسی کے آگے چھکنے کی زورت نہیں پڑے گی اور اپنا یہ سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ بس اللہ کے لیے جھکاؤ میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں اور کسی سے کسی سے مانگنے سے یا کسی کوئی اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا صرف ہی اللہ رب العالمین وہ اللہ رب العزت ہے وہ رب العالمین ہے جو سارے رب اور سائی کائنات کا مالک ہے جب وہ دیتا ہے تو ہم کو زندگی پر کبھی سرطہ نہیں ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اس لئے جو کچھ بھی چاہیے اس سے مانگو وہ کبھی آپ کو ناراض اور رسوہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ستر ماہوں کی محبت رکھنے والے ہیں بہرحال میرے عزیز دوستو آج سارے عالم کے لئے دعا کرو جو جو لوگ پریشانہ لے اللہ ان کے پریشانے کو دور فرمائے اللہ ہماری مسئیبتوں کو معاف کرے ہماری مسئیبتوں کو دور فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہم نے جانے ان جانے میں جو غلطیاں کی ہیں اللہ ان غلطیاں کو معاف فرمائے اور جو ہماری بہہنیں بغیر شادی کے بیٹھے اللہ ان کو نیک سالہ ہنجوڑے نصیب فرمائے اور جو ہمارے بھائیں بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار سے رکھے اس کو روزگار سے لگا دے اور ہمارے دیش کی یہ مہنگائی سے ہم کو نجات دلا دے ہم نے جانے ان جانے میں جتنے بھی جو غلطیوں کی ہے اللہ ہماری کو غلطیوں کے معافی دے دے بس ان غلطیوں کو معاف فرما کیونکہ تو رب العالمین ہے ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں ہم تیرے رسول کے امتی ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم نے جانے ان جانے میں کسی کا دل دکھایا ہے یا ہم کسی سے کوئی بڑی بات کر دی ہیں تو ان غلطیوں کو معاف فرما کیونکہ تو رحیم ہے تو قریم ہے تو جببار ہے تو راشد ہے تو باست ہے تو ستار ہے تو ہی دینے والا ہے یا رب تو ہی دینے والا ہے تو ہی رحم کرنے والا ہے تیرے علاوہ کوئی محبوب نہیں ہے میرے مالک بہرحال میرے عزیز دوستو میرے بھائیو آپ لوگ بھی اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اس روٹے ویر رب کو منالو انشاءاللہ آپ لوگ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ یا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ